یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح اے اہل ایمان مدد جاہو صبر اور نماز کے ساتھ وہ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا ہے انہوں نے کہا تھا من انصاری الاللہ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ حضرت عیسیٰ نے خود مدد مانگی ہے جی غیر اللہ سے اپنے ساتھیوں سے کہ کون اللہ کے لیے میری مدد کرے گا اور ساتھیوں نے بھی کہا کہ ہم اللہ کے لیے آپ کی مدد کرنے کو دیں سورة المائدہ میں آیا ہے بے شک تمہارا پشت بنا تمہارا ولی تمہارا دوست تمہارا مددگار تو ہیں اللہ اس کا رسول اور اہل ایمان تو بالکل ہم مانتے ہیں تحریم میں رسول اللہ کا مولا تو ہیں اللہ جبریل اور مومنین اور اس کے بعد فرشتے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِي کیا ان کو یہی بات بوری لگی نا کہ جو اللہ نے اور رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا اور یہ آیت لوگوں نے اپنے گھروں کے بعد لکھے لگائی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں ہی غنی کرتے ہیں سر یہ آیت اتنی لمبی آیت ہے جس کا ایک چھوٹا تھا ٹکڑا ہے سورہ اتوبہ کی آیت نمبر سیونٹی فور اب میں چاروں کے آخر میں میں آج کی کلاس میں جتنا ہمارا ٹائم یہ بچا ہے پینتیس چالیس منٹ اس میں میں وہ دس بڑے بڑے جو وسوسے ہیں عشقالات ہیں ایمبیگوٹیز ہیں دھوکے ہیں جو علماء سو دیتے ہیں اپنی پبلک کو یہ بات منوانے کے لیے کہ بابوں کو پکارو ولیوں کو پکارو پیغمبروں کو پکارو فرشتوں کو پکارو بس اللہ کو نہ پکارو اور جب کوئی کہے اللہ کو پکارو تو کہیں پیچھے دیں اللہ ہی ہے انہوں نے اللہ نے بھی پیچھے کر دیتا ہے نبی نے بھی پیچھے کرتا ہے نبی کے مقابلے پر اپنے بزرگ کھڑے کر لیے جب ہم کہتے ہیں یار یہ تو قرآن میں تو یہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو قرآن نہیں آتا تھا اور ہمارے بزرگ تو وہی کچھ بتا رہے ہیں پیچھے نبی نے نبی بھی پیچھے جب توحید کی بات کریں کہ بھئی اللہ سے دعا مانگو وہ کہتے ہیں ہم جو بزرگوں سے بھی مانگتے ہیں ہم کب کہتے ہیں وہ خود دیتے ہیں وہ اللہ سے لے کے دیتے ہیں پیچھے اللہ ہی ہے اللہ بھی پیچھے نبی بھی پیچھے تو بابیں اگے لے آن دیں اور جو کہتا ہے کہ یار ان کو اٹھاؤ بابوں کو اور اس کو بڑے سان الفاظ میں کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اس کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ یہ کہتا ہے دو خدا ہیں نہ نہ سر خدا ایک ہی ہے لیکن جن کوالٹیز کے ساتھ آپ کے بابوں نے بتایا وہ کوالٹیز وہ نہیں جو آسمانوں سے نازل ہوئے دین میں تھی گویا کہ پھر علاقی آپ نے اپنا خدا بنا لیا اگرچہ مان اسی کو رہا وہ دس اشکال میں ایک ایک کر کے کوشش کر تو انکور کروں جلدی سے تاکہ آج ہی ہماری کلاس کنکلوڑ ہو جائے اس ٹاپک کے حوالے سے پانچ قرآن کے حوالے سے وہ اشکالات اور پانچ سنت یعنی سیو الاسناد احادیث کے حوالے سے پہلا اشکال یا دھوکہ یا بگوٹی وہ یہ دیتے ہیں کہ جی قرآن میں آیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح اے اہل ایمان مدد جاہو سبر اور نماز کے ذریعے اور یہ پڑھتے آدھی آئیت ہی ہیں آگے نہیں پڑھتے کہہ لکھاو ہے اور کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ سبر اور نماز تو غیر اللہ ہے تو آپ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میرے بھائیے تو آپ نے خود بھی کبھی نہیں مانگی کبھی آپ نے کہا المدد یا نماز میری مدد فرمائیے میری حاجت گیری کیجئے یا سبر میری مدد فرمائیے وہ خود ہی سوچ میں پڑھ جاتے ہیں واقعی ہم نے تو یہ کبھی نہیں کہا تو سر یہ آئیت پوری پڑھے اللہ بے شک سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی سبر اور نماز وہ آمال ہیں جو وسیلے کے طور پر اللہ تک مہنے کا ذریعہ ہیں مدد اللہ ہی سے مانگنی ہے یہ تو ہماری دلیل ہے صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے جو ایک وظیفہ کیا کرتے تھے وہ رپورٹ کیا ابن عباس نے وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے لگے تھے نا ابراہیم علیہ السلام بہت غیرت مند تھے توحید کے معاملے میں تو انہوں نے اس وقت پکارا تھا حسب ان اللہ ہوا نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا وہی بہتر کارساز ہے اور ابن عباس کہتے ہیں تمہارے جد امجد ابراہیم بھی یہی کہا کرتے تھے اور تمہارے نبی پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا وہ بھی یہی کہتے تھے حسب ان اللہ ہوا نعم الوکیل سر پورے قرآن میں انبیاء کی دعائیں ہیں کہ اس میں باب بزرگ کچھ بھی نہیں ہیں اور نہ کہیں تعلیم کیا گیا ہمیں کہ بابوں کو ڈال کے انبیاء کی تعلیمات تو ہمیں سمجھانے کے لیے تھی ایسا بھی نہیں جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے اس کی صحیح سند المستدرگ للحاکم میں ہے اور سن نسائی القبرہ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسئیبت اور پرشانی میں کہا کرتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں اگر نون سے پڑھیں گے تو پھر جمع کا سیگہ ہو جائے گا ہم سوال کرتے ہیں نستغیث بھی درست ہے استغیث بھی درست ہے الحمدللہ اچھا اب دوسرا اشکال سنے جی وہ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آیا ہے انہوں نے کہا تھا من انصاری الاللہ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ حضرت عیسیٰ نے خود مدد مانگی ہے جی غیر اللہ سے اپنے ساتھیوں سے کہ کون اللہ کے لئے میری مدد کرے گا اور ساتھیوں نے بھی کہا کہ ہم اللہ کے لئے آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے صحابہ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے مشکل کشاہ ہوئے نا پھر تو یعنی حضرت عیسیٰ نہیں مشکل کشاہ ان کے ساتھی ان کے مشکل کچھ آتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کون اللہ کے لئے مدد کرے میری دین کے کاموں میں اس میں یہاں کا لکھاو ہے کہ ان کے ساتھی فوت ہو گئے تھے اور وہ قبر پہ جا کہتے تھے قبروں سے نکلو اور رعانی طور پر جسدِ امثالی کے ساتھ آکن میری مدد کرو اے بھی ایک نوی ترم ہے دوسری کہنا ہے نا قاسم نوتوی صاحب چھے سال بعد کسنا نکلے وہ دیوباند کی صلح کرانے کے لئے بیداری میں وہ کہتے ہیں جسدِ امثالی کے ساتھ ایک نیا ان کو جسم ملا تھا تو اسے قبروں نکلائے ہیں بریلویوں کے بابے نکلائے ہیں تو وہ شرک دیوبانیوں کے نکلائے ہیں تو توحید اپنی اگل کا علاج کروائے تو یہ تو بالکل زیر ہی اسباب ہے یہ وہی چیز ہے جو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی پرہزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو پرائی کے کاموں میں نہ کرو اس میں تو غیر اللہ کو غائب میں پکارا ہی نہیں جا رہا نہ مروے کو پکارا جا رہا ہے نہ کسی دور والے کو جو سامنے موجود ہے وہ تو سر آپ کافر سے بھی مدد لیں صحیح بخاری میں عدیث ہے نبی الاسلام کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کی زرہ گر بھی رکھی ہوئی تھی یہودی کے پاس اناج کے عوض تو آپ گافر سے بھی مدد لیں ظاہری اسباب میں لیکن یہ تو نہیں ہے کہ کوئی فوت ہو گیا ہے اور سامنے موجود نہیں آپ اس کو مدد کیلئے پکار رہے نہیں وہ نہ آپ کسی جن کو پکار سکتے ہیں نہ فرشتے کو نہ کسی پیغمبر کو نہ کسی بزرگ کو اور یہ تو حضرت عیسیٰ کے ساتھی تھے اس طرح یا ہے تو قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی ہے سورة العراف میں آیت نمبر 157 ہے جس میں اللہ تعالی نے بقاعدہ حکم دیا ہے اہل ایمان کو کہ تمہارا ایمان اس وقت کامل ہوگا کہ جب تم نبی کی مدد کرو گے ان کے دین کے سلسلے میں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوا جو ان پر ایمان لے کر ہے پھر ان کی عزت کی وَنَصَرُوا اور ان کی مدد کی وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعْهِ اور پیروی کی اس قرآن نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا اولائکہم المفلحون وہ ہے فلا والے ہم آج بھی نبی الاسلام کی مدد کر سکتے ہیں ان کے دین کی اشاعت کر کے تو اس کا کیا مدلہ ہے ہم رسول اللہ کے مشکل کچھ آؤ گئے نہیں ہم تو اپنی مشکل دور کرنے کے لئے اللہ کے دین کا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں تو یہ معنی کچھ اور تھا اس کو بدل دیا یقین کریں اگر یہ گھوروں کو اردو آتی ہونا تو کس طرح مزاق اڑائیں ان کی باتوں کا کہ بات کیا تھی تو بنا انہوں نے کہاں سے کیا دی تیسرا اشکال وہ کہتے ہیں جی سورة المائدہ میں آیا ہے اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا